اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عجم سے مروی ہے دروزی شریف کے حدیث نمبر 2560 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو آپ نے فرمایا کہ آئیں اور جنت کو اور جنتیوں کے لیے اللہ تعالی نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا اسے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے پاس واپس گئے اور ارز کیا کہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا پھر اللہ عز و جل نے حکم دیا تو جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دے چیزوں سے گھیر دی گئی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اس کی طرف واپس جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو اسے دیکھا کہ وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دے چیزوں سے گھیری ہوئی تھی یعنی کہ اس کا راستہ بڑا کٹھن تھا اس کے حصول کے لیے جو راستہ تھا اس کے اندر بظاہر نفس کے لیے پسندیدگیاں نہیں تھیں نفس کو مارنا تھا اور اطاعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا معاملہ تھا تو چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ عز و جل کے پاس واپس لوٹ کر آئے اور اس کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا یعنی کون ہوگا جو اپنے نفس کو اتنا سمال سمال کر رکھے اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وعدت المتقین تقوے والوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا گیا ہے بہرحال اللہ عز و جل نے کہا کہ اچھا ایسا کرو جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو تو حضرت جبرائیل نے جا کر دیکھا اس کا ایک حصہ دیکھا کہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا پھر اللہ نے حکم دیا تو جہنم جو ہے وہ شہوات سے گھیر دی گئی یعنی کہ شہوتیں انسان کی خواہشات جو نفس کی اتباع کرتا ہے اسے اچھی محسوس ہوتی ہیں حالانکہ وہ گناہ کے راستے ہوتے ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو جہنم کی طرف دوبارہ جاؤ وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا یعنی کہ انسان چونکہ شہوات کو پسند کرتا ہے تو شہوتوں میں آ کر پھر وہ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور جہنم کی طرف جاتا چلا جائے گا تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جو روایت ہے نا اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ زندگی جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ میں پورا اترنے کے لیے شدید محنت درکار ہے اور محنت وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو جو تقوی اختیار کرنے والا ہو جسے واقعتا اللہ کی رضا مقصود ہو کیونکہ بظاہر جہنم گراستہ دل فریب بھی ہے پرکشش بھی ہے اور اس کے اندر انسان کی شہوتیں اور خواہشات پوری ہوتی ہوتے نظر بھی آتی ہیں لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ دھوکہ ہے اس راستے پر چلنے والے کے لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ آسانیاں ہو جائیں لیکن لانگ ٹرم میں اس کے لیے عذاب ہے اور جو یہاں پر کچھ سختیوں کو جھیلے اپنے رب کی رضا کے لیے ان تکلیفوں کو برداشت کرے پھر اللہ عز و جل اسے عجر عظیم اتا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اسے ان نعمتوں میں داخل فرمائے گا جس کا وہ صحیح معنوں میں حقدار ہے تو اللہ عز و جل سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین